ٹیکسٹائل یوٹیوب چینل کے اندر ہم لوگ نے جو ای بک بنائی ہے یہ ای بک آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر بڑی زبدیس چیز ہے اس میں آپ عورتوں کی جو لون ہوتی ہے لینن کی ہو یا کارٹن کی ہو یا جو بھی وہ تک بنا سکتے ہیں بڑے مزے سے بنا سکتے ہیں آئے آپ کو اس کا ڈیمو دیکھاتا ہوں بڑا زبدیس قسم کا ڈیمو دیکھئے گا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنی ای بکس کھول لیجئے جن جن لوگوں نے ای بکس پرچیس کی ہیں وہ تو اپنی ای بکس کھول لیجئے جن لوگوں نے ای بکس نہیں پرچیس کی ہیں وہ یہ ٹیٹوریل دیکھنے کے بعد ذرا میرا خیال امید کرتا ہوں وہ خریدنے کی امید پہ ہوں گے تو 03499103157 میں مجھے واتس ایپ کیجئے گا ایک ہزار روپیس کی پیمنٹ دیجئے گا ای بک آپ خرید لیجئے گا آئیے جی عورتوں کی جو لون ہوتی ہے ابھی کارٹن کی بات کر رہے ہیں وہ کیسے بنتی ہے اس کا دیکھ لیجئے گا ای بکس آپ لوگوں نے کھول لیجئے اپنی اب ای بکس میں سب سے پہلے آپ یاد رکھئے کہ دیکھو یہ جو لون کا پنہ ہوتا ہے آپ کبھی جب لیتے ہیں یہ جو بھی بڑی 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 برینڈز کی لون تو زیادہ تر پنہ جو آپ کا انسٹش کی بات کر رہا ہوں پرچ کی بات نہیں کر رہا میں 44 45 46 انچ ہوتا ہے نورنمرلی ٹھیک ہے نا تو ہم نے یہاں پہ Finish ڈال دی 40 게تنی 46 انچز ڈال دی لیکن دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ المم میں ایک المم پر 650 انچ نہیں بناوں گا میں ایک المم پر دو تین پنہ بناؤں گا ٹیک ہے نا جب میں دو تین بنیں بناوں گا تو کسٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گی تو اب میں 46 کی جگہ ڈبل پنہ لیلتا ہوں تو 4 ایکولz 2 46 ملٹیپلائی بٹھ دو پنہ تو میں نے پنہ لے لیا اس کا 92 کا پنہ لے لیا میرا خیال ہے ویسے تو اور بھی سستہ ہو سکتا ہے لیکن فیلحال میں سمجھانے کی 92 کا پنہ لے رہا ہوں اچھا جی کتہ percent gray اور اس کا difference ہوگا 8% cotton ہے 8% is best ٹھیک ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد کیا warp count اچھا ہاں اس کی construction ویسے بتایا تو بہت عام construction ہوتی ہے اسے 80 square کہتے ہیں 80 80 80 80 اسی اس کا warp کا count ہوتا ہے اسی اس کا weft کا count ہوتا ہے یہ ہو گیا اسی یہ ہو گیا اسی اسی اس کے ends ہوتے ہیں اسی اس کے picks ہوتے ہیں اسی 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 وہ سمپل ہوتا ہے ٹھیک ہے نہ مسئلہ کوئی نہیں ہے اب warp count count cost کیسے لوں بہت عسان ہے اسی single کی cost یہ لو دو منٹ میں آگئی آج ہو بھی business recorder.com بھی آگئے business recorder اور business recorder میں ہم چلتے چلتے ہیں یہ فیصلہ بات کے count کے ریٹ آگئے ابھی 6 single 10 single آگیا 14 single 16 single 10 18 20 22 24 30 میں دکھاتے جا رہا ہوں چالیس باون ساٹھ بہتر اسی single آگیا اسی single بتاج مہل ہے نشات ہے دین ہے پتہ نہیں کون کتی ساری ملے ہیں ہم اس میں ایک average rate دلتے ہیں نہ زادے لیتے نہ کم لیتے ہیں میرا خیال ہے چار ہزار روپے کا rate صحیح ہے الفالہ کا 4940 چلو میں بہتر کر لیتے ہیں ساڑھے چار ہزار کا average rate دلتے ہیں ٹھیک ہے ساڑھے چار سو روپے ویفٹ کی cost سائزنگ اس کی دکھو جب میں نے فورمولا بتایا تھا آپ کو اس فورمول کے بتابع اس کی تقریباً تیس سو روپے تیک سائزنگ ہونی چاہیے پچیس تیس سو روپے کی ہونی چاہیے ہم تیس سو روپے لیتے ہیں اچھی سائزنگ کریں گے تک کہ یان ٹوٹے نا خوب مضبوط رہے اب آجاؤ perfect cost یار دیکھو میرے لحاظ سے ایک سو دس کیلوں پر بنے گا نا تو ساٹھ پیسہ تو perfect cost رونی چاہیے اور دو پنے بن رہے تو divide کر دیں گے دو میں تو ساٹھ پیسہ ہی لیتے ہیں ابھی تو دو میں divide بنے ضرورت نہیں نا ساٹھ پیسہ perfect cost اس کی ہوگی ٹھیک ہے نا کیونکہ بڑا پنہ بن رہے تو دو میں تو لیں گے divide کرنے کی میرا ضرورت نہیں اس کو ٹھیک ہے نا اوپر بھی ہم نے کوئی ایسا ڈیویزن کی ہمیں ضرورت نہیں تھی ہم نہیں چاہہ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا wet processing وہی صحیح ہے singing desizing scouring 9 روپیس bleaching basic wash کے 6 روپیس روپیس پرنٹنگ بہت ہے اس سے دادا کی ہوگی دیڑھ سو روپی کی پرنٹنگ بہت ہے ٹھیک نا تو یہ کیا ہوگیا اس کو صحیح کریں ہاں دیڑھ سو روپی کی پرنٹنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد اچھا کیا ہے finishing finishing کیا finishing ہوگی مرسرائی سن فریز 5 روپی صحیح میرے پرسنٹ بہت ہے میرے لحظ سے اور ڈائنگ اس میں ہے نہیں زیرو ہوگئی پرنٹنگ پین پرسنٹ بہت ہے ویسٹیج ایک میٹر کس کی پیس لیندھ ہوگئی اور پیس پیس لیندھ ویسٹیج تین پرسنٹ آئے گی کیونکہ یہ چھوٹے ٹکڑوں میں آتا ڈائی میٹر تین پرسنٹ آئیڈ بلکل صحیح ہے فیننش چارجز زیرو ہو جائیں گے پروفٹ پچھل پس پس رکھو تقریبا پانچ سو روپے پر میٹر بنتی ہے لیکن دو بنے بن رہے ہیں تو ڈائی سو روپے کسا ہوگیا پر میٹر اس کی کوسٹ آگئی کیسا آسان ہوگیا